اسلام علیکم دوستو پی پی خانے وال دو سو چھیک ارزلٹ غیر حتمی مکمل تمام کے تمام جو ہنڈر ایٹی فور ہنڈر ایٹی تھری پولنگ سٹیشن تھے ان کا آ چکا ہے ارزلٹ کے مطابق اب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بہت بڑی لیڈ سے جیت رہی ہے اگر آپ دیکھ سکیں میری سکرین پر تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ رانہ سلیم صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے فورٹی سائیون تھاوزن سیکس ہنڈر فورٹی نائن ازاد سارا خان صاحبہ ایٹی سیون پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ یہاں پر کوئی دعویٰ کر رہی تھی کہ ستائیس ہزار ووٹوں کی پیمٹ انہوں نے کی ہے وہ جناب یہاں پہ پندرہ ہزار کے ساتھ تیسری نمبر پر شاید ہیں پاکستان تحریک انصاف منظر پروین المروف نورین نشات یہ جو ڈہا صاحب کی وائف ہیں انہوں نے چونتیس ہزار تین سو ووٹ لیے ہیں تیس ووٹ لیے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پہ تقریباً کوئی تیرہ ہزار ووٹوں سے جیتی ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ سیٹ ڈہا صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تقریباً پین تیس سو ووٹوں سے جیتے تھے تو اگر بارہ سے تیرہ ہزار ووٹوں میں سے منس کیا جائے تو تقریباً دس ہزار ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں سے زیادہ لیے ہیں اب کس بیس پہ لیے ہیں سوالیہ نشان یہ ہے کہ کس بیس پہ لیے ہیں تین یہاں پہ چیزیں ہیں ایک یہاں پہ پیسہ چلا بہت زیادہ چلا کہتے ہیں کہ ستائیس ہزار ووٹ کی پیمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی جبکہ ان کو صرف پندرہ ہزار ووٹ ملے ایک تو جنوبی پنجاب میں بھی لاہور کے بعد بیڑا غرق پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا حکومتی مشینری ظاہر ہے جس جماعت کی حکومت ہوگی وہاں پہ ان کا پوری بھدماشی ہوگی وہ چاہے جو مرضی کر لیں کیونکہ یہی کہا جاتا ہے عام طور پر جب آپ یہ میری سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریزلٹ میں نے آپ کو دکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون بڑے بازیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے بعد یہ تحریک انصاف چونتیس ہزار پیپلز پارٹی پندرہ ہزار اور مسلم لیگ نون سنتالیس ہزار مطلب آلموس کوئی فورٹی ایٹ تھاؤزن تو حکومتی مشینری جو ہوتی ہے وہ فل پاور میں ہوتی ہے ان کی بھدماشی ہوتی ہے وہ جو مرضی کر لیں اے سی ڈی سی سب ان کے حملے میں ہوتے ہیں رتھانے یہ وہ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جیت کیوں رہی یہ بہت بڑا سوال کیا انشاءال تیرہ الیکشنوں میں سے کم از کم آٹھ سے دس الیکشن جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے ایون کراچی کا الیکشن میں مسلم لیگ نون کی جیت کی تصور کرتا ہوں وجہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیاں پاکستان مسلم لیگ نون کی لوگوں کی خدمت پاکستان میں ایسے پرجیکٹ جن کی وجہ سے لوگ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں چاہے جو بھی چیز ہو دیکھیں بیسک چیزیں ہوتی ہیں چودہ سے پندرہ جو اساق دارسہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے ان پہ کنٹرول کر لیں جو ہر انسان نے استعمال کرنی ہوتی ہے تو ملک میں مہنگائی نہیں ہو سکتی وہ چینی اٹا دودھ جو بھی بٹیور چیزیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں تھا اور انہیں کنٹرول کیا ہوا تھا اور یہاں پہ اگر ووٹ ڈہا صاحب کا ہوتا تو ظاہر ہے ڈہا صاحب اس دنیا میں نہیں رہے آہ تو ان کی بیگم کو جیتنا چاہیے تھا لیکن ووٹ صرف اور صرف نواز شریف رہا ہے رزلٹ حیران کر دینے والے ہیں کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ مقابلہ ففٹی ففٹی ہے میرے دوست کے آج ایک بات ہو رہی تھی کہ میرے بہت جاننے والے ہیں خانے وال میں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی مقابلہ بڑا سخت ہوگا پانچ سات سو ہزار کی لیڈ سے جو بھی پارٹی جیتے گی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میں بڑا ٹھٹھا قسم مقابلہ آگا ڈیس اگری کیا میں نے انکہ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا نون لیگ دس بارہ ہزار کی لیڈ سے جیت جائے گی وہ میرے موہ سے نکلا تو یہ تھا کہ میں کوئی بارہ ہزار ووٹ کی لیڈ سے جیت رہے ہیں ایسا ہی ہوا اصل میں نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہے نا وہ بڑا جنمن ہے وہ عام انسان کی بات سمجھ میں آتی ہے پہلے لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ آپ ان طاقتوں کے خلاف اگر بات کریں گے تو غدار ہیں لیکن ایسا نہیں ہے لوگوں کو ایسا ایسا سمجھ آ رہی ہے دو طرح سے سمجھ آ رہی ایک طرح سے تو نواز شریف کی کی ہوئی سادی زبان میں بات سمجھ آ رہی ہے ہم کچھ نہیں چاہتے جن لوگوں کو ووٹ پڑتا ہے ان کو اسمبلیوں میں آ کر عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے جو جس کا کام ہے وہ کام کرے اس سے زیادہ سادہ زبان میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگایا جاتا دوسرا وہ لوگ جو یہ نہیں ہونے دیتے اور عمران خان جیسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں مختلفت کنڈوں سے آر ٹی ایس بٹھا لیں اے وی ایم مشینے لگا لیں ان لوگوں کا میسج ان لوگوں کا نام اتنا خراب ہوا ہے عوام میں کیونکہ عوام سمجھتی اس وقت ملک میں جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جو وجہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے ہیں تو جب عمران خان صاحب کو لانے والے لوگ یہ حال کریں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا لوگ تو خلاف ان کے بات کریں گے نا تو ووٹ کو طاقت یا نواز شریف کی پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ ایکچلی عمران خان کے خلاف نہیں ہوتا اس سے حکومت کے خلاف نہیں ہوتا یہ ووٹ ان لوگوں کے خلاف بھی ہوتا ہے جو اس سسٹم کو نہیں چلنے دیتے دو ہزار اٹھارہ تک چیزیں بہت اچھی تھی خاص طرح پر دو دو سولہ تک جب نواز اور یہ پنامہ والا کیس نہیں آیا تھا ملک میں روڈ بن رہے تھے موٹر میں بن رہے تھے سی پیک کے کام چاہ رہا تھا بجلی کے خانوں پر کام ہو رہے تھے دہشت گردی ختم ہو گی تھی دھاکہ سے پاکستانی بزنسمن واپس آکے کراچی میں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے تھے کراچی سے بھتہ مکاؤ کلنگ شیلنگ سب ختم ہو گی تھی لیکن پھر ایک ہائیبر نظام سسٹم ذہن میں آیا ہمارے چیف صاحب کہ انہوں نے کہا جی نہیں کہ ٹھیک نہیں ہے یہ چور نے بچے باہر پڑھ دینے کیا الزام ہے جی میری ایک حاضر سروز دوست ہے میرے وہ بڑے اعلیٰ فوج میں تو انہوں نے کہا جی نہیں کہ بچے باہر پڑھتے ہیں اور میں نے کہا خدا آدھا واسطہ جی معافی دے دیو سرکار تو اسی کہڑے کم آیا جی تو اسی تو مونڈے نے ملکے جا رہا تو مونڈا جنرلی پڑھتا تو یہ کونسی بات ہے کہ بچے باہر پڑھتے ہیں نہیں کہ ساڑھی کچھ اور گال لیں تو تو آڑھی کیوں کچھ اور گال لیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہانہ یا یہ کہنا کہ بچے باہر پڑھتے ہیں اس لیے یہ لوگ ملک میں کچھ کرتے نہیں ہیں لاکہ خوف کریں آپ روز ایک کارڈ بانٹتے ہیں ہیلتھ کارڈ سیحت کارڈ بھئی کیوں کارڈ بیجنے کی ضرورت ہے کارڈ دینے کی ضرورت کیا بھئی جس کے پاس کارڈ ہوگا کیا فری علاج نہیں کروا سکتا اور بھائی دعایاں مفد دیں ازباد حالوں میں فری کارڈ فری کارڈ تو یہ ان چیزوں کے خلاف ووٹ ہے ان لوگوں کے خلاف ووٹ ہے سمجھنے والوں کے لیے بہت کافی اگر اس کو سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے لیکن ریزلٹ پریشان کون ہے کہ ان حالات میں جب پی ای میلین کو سب سے زیادہ دبایا جا رہا ہے وہ پھر بھی بارہ ہزار ووٹوں سے جیت رہی ہے اس کا تمام شیروں کو میری طرف سے مبارک ہو